حضرت بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ کی ایج تھی نائنٹی ایرز نوے سال اولاد نہیں تھی اس عمر میں آپ کو اولاد کی خوش خبری سنائی گئی واقعی یوں ہوا تفسیر صراط الجنان میں واقعی ہے کہ چند فرشتے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک عزت والے معزت مہمان بن کر آئے دس بارہ فرشتے تھے ان میں فرشتوں کے آقا سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام بھی شامل تھے انہیں آکر سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے تو فوراں آپ نے ایک موٹا تازہ اور بہت عمدہ بچڑا بھون کر لاکر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے ایسا لذیذ کھانا رکھا مگر مہمان تو ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے کھائی نہیں رہے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار ہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈرے نہیں ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لئے ہم آئیں بی بی سارا رضی اللہ تعالیٰ پسے پردہ یعنی پردے کے پیچھے یہ سن رہے ہیں تھی باتیں تو آپ ہنسنے لگیں اللہ پاک نے حضرت بی بی سارا کو ان کے بیٹے کی خوشخبری دی حضرت عصاق علیہ السلام پھر حضرت عصاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری سنائیں بیٹے کی بھی پوتے کی بھی خوشخبری ملی اور اس میں ایک بشارت یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوگی اچھا اب آپ خوش ہوئیں ہنسنے لگیں خوشی میں کس وجہ سے کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو زیادہ ہوتی مردوں کے مقابلے میں اچھا پھر آپ کو تعجب ہوا کہ کیا میرا بیٹا ہوگا میں تو بڑی ہوگئی ہوں کیونکہ آپ کی عمر نوے سال تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ اس وقت ایک سو بیس سال تھی اللہ حکم ون ٹونٹی ایرز اللہ حکم تو اب فرشتوں نے کیا کہا قرآن سنئے سورہ حود آیت نمبر تہتر کہ اللہ کے کام کا چمبہ کرتی ہو تعجب کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کے برکتیں تم پر اے گھر والوں بے شک وحی ہے سب خوبیوں والا عزت والا سبحان اللہ تعجب کرتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کا تو گھرانہ وہ موجزات دیکھتا رہتا ہے عادت سے ہٹ کر جو معاملاتیں وہ دیکھتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوتی ہیں آپ کو کیا تعجب ہوتا ہے کیوں تعجب اب اس بشارت کے ایک سال کے بعد حضرت سیدنا اسحاق اللہ نبینا و علیہ السلام کی ملادتِ با سعادت نبیناہ جوز بیمول where میں kamیل آمدتii اڈمیو